اسلام علیکم ایموان ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں بڑا ہی زوردار گلایا ہے کہ میری ویڈیوز بہت مطلب لیٹ آتی ہیں تو میں نے کہا بس گلا ختم کر دیں اب میں نے سوچا ہے ہفتے میں تین بار میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپروڈ کیا کروں گی اور دن نہ مجھے نہیں پتا کون کون سے جس دن بس میرا سر گیا مجھے ایڈیٹنگ بہت مشکل لگتی ہے تو جی صبح کا ٹائم ہے گیرہ گیرہ بج رہے ہیں اور میں نے اپنا سوٹ نکال لیا نوی پشاک کر لیا اور پھر یہ دیکھیں تیار شیار ہو کے میں بڑا اچھا کلر لگا یہ بڑا ہی اچھا لگا میری بڑی تاریفیں ہوئی ہیں سوٹ میں اور بڑا ہی لائٹ ویٹ ایری ساگھ میں گرمی بڑی ہے اور یہ اس جوتے میں ہی میں نے پورا ترکی گھوم با رہا ہے کیونکہ یہ کمفرٹیبل تھا تو ابھی نکل پڑے ہیں آج دوستو ایک بہت ہی زبردست جگہ میں نے آپ کو دکھانی ہے میں اس کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی تو بڑا سارا ترکی اس کو عبور کر کے مطلب پورا شہر کرس کر کے جس کے دیڑ دو گھنٹے لگتے ہیں تو ہم نے اس جگہ پر جانا ہے جس میں پتہ نہیں پہاڑیں تو اونچی سڑکیں تو نیچی سڑکیں تو سرنگیں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے تو سامنے آ جائے گا پھر ہمارے پانی اور پانی کے ساتھ ہی وجہ کا ہے ٹھیک ہے کافی دور ہے ٹیکسی نے کوئی بہت سارا کرایا دیا یہاں تک آنے کا تو ہم آگئے ہیں ڈولما بچے پیلس میں بہت خوش ہوں لیکن ساری خوشی کا بیڑا گرک ہو گیا یہاں آکے پہ چلا کے آج تو یہ بان ہے اسے کہتے ہیں نلائک ٹورسٹ تو بس پھر وہی سے پلان جو ہے وہ بدلا اور میرا موڈ سخت آف بچوں کا میرے سے بھی زیادہ آف اور سادھی شامت ہزبند کی آئی اور اب وہ بچارے ہمیں پھوش کرنے کے لیے انہوں نے پلان دوبارہ سے چینج چیئے کیونکہ دوستو ٹیکسی کے کرایاں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تو ابھی مجھے پھر بھوک لگ گئی تو ہم اب جا رہے ہیں پرنسز آئیلند بڑی ہی زبردست جگہ ہے یہاں بھی پچھلی بار نہیں جا پائے تھے تو آج ماں جا لیں لیکن اس سے پہلے کچھ کھا بھی لیں تو یہ یہاں کی بڑی ہی مشہور چیز ہے سٹریٹ فوڈ ہے سمیت کہتے ہیں اس کو تلوں والی ایک بریڈ ہے بڑی کرنچی سی نا اور اس کے اوپر چوکلیٹ لگا لیں چیز لگا لیں کچھ لگا لیں سادھی کھا لیں ترک تو اس کو سادھا چائے کے ساتھ نا ٹرکشٹی کے ساتھ اس کو ناشتے میں کھاتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ کھاتے ہیں اور ساتھ نے ٹکٹ لے لیے ہیں تو چلتے ہیں فیری پہ بیٹھ کے پرنسز آرلنڈ پرنسز آرلنڈ کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو میں کہ استمبول کے اردگرد ساتھ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو کہ ابھی تو بڑے ہی ٹپ ٹاپ ہو گئے ہیں لیکن پہلے وقتوں میں یہ غیر آباد ہوا کرتے تھے اور یہاں پر ان شہزادوں یا شہزادیوں کو جلاوطن کیا کرتے تھے جو کہ نافرمان ہوتے تھے تو ان کو سزا کے طور پر اتنی دور دنیا سے دور تو دنیا سے دور ہی اس وقت ہوا کرتا ہوگا اندھیرہ نہ بجلی نہ پانی نہ گھنگل تجلاوطن کرتے ہیں تو ابھی یہ جو ساتھوں جزیرے ہیں if I'm not wrong ساتھ ہی ہیں تو ان میں سے چار تین پہ آبادی ہے باقی چار جویں وہ غیر آباد ہے ٹھیک ہے تو جو تین آباد ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں یقین کریں بہت خوبصورت ہیں اور ان کو پھر یہ پانی کی ٹرانسپورٹ کے ساتھ یہ فیری سارا دن چلتی ہیں صبح سے رات تک ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے لوگ وہاں سے اپنی جوبز کرنے کے لیے استمبول آتے ہیں اور سکول کالوجز میں پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں تو جیسے اس کو انہوں نے اس ٹرانسپورٹ کے ساتھ لنک کیا ہے تو درمیان میں یہ دیکھیں دوستو دوستو میں 2017 میں بڑا زبردست تین چار یورپ کے ملکوں کا ٹرپ کیا تھا جس میں کہ میں نے کروز بھی کیا تھا اس وقت میرا چینل نہیں تھا نہ میں نے ویڈیوز بنائی تھی بل تصویریں میرے پاس موجود ہیں ابھی بچوں کو دیکھ کے جو چڑ گیا ہے اور بچے بہت خوش ہیں پانی میں یقین کریں گے یہ جو فیری کا سفر ہے یہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے دور سے جب استمبول کو دیکھتے ہیں تو گلالا ٹاور اور آیا سوفیا اور بلو موس بہت خوبصورت لگتے ہیں تو بس یہ دیکھ کے اب چلتے ہیں لوگ بہت خوش تھے ٹورسٹ سے بھرا ہوا تھا پورا یہ جو فیری تھی یہ ٹورسٹ سے بھری بھی تھی اور یہ جو اتنے پیارے برڈز تھے جن کو کہ لوگ کچھ کھانے پینے کو دیرتے اور ساتھ مجھے بھی چائے کا کپ مل گیا کیا بات ہے اتنا خوبصورت سفر ہو اور پھر چائے ہو ساتھ اس طرح کے مطلب تین پہ آبادی ہے اور جو باقی چار ہے وہ خالی ہیں تو لوگ رہتے ہیں بھئی یہاں پہ بڑی زبردست construction ہے اور بڑا ہی موڈرن ہے بچے میرے دونے لگاتے ہیں پہر پوری اس میں بہت انجوئے کیا بچوں نے یقین کریں بچوں نے کہا بڑوں نے بہت انجوئے کیا تو بس پہلے آتا ہے آپ اس پہ اترنا چاہیں اس پہ اتر جائیں لیکن ہم ایک اور جگہ پہ جا رہے ہوں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو لوگ یہاں پہ بھی اترے تھے میں بھی لگی تھی غلطی سے یہ آتا ہے تو انہوں نے روکا کہ بھئی روکیں آپ آپ کا ٹکٹ اس کا نہیں ہے آگے جانا ہے آپ نے تو یہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا دور سے لیکن یہاں پہ زرہ رہائشی جگہ زیادہ ہے یہ یہ وضا اس پہ آکے اترے ہم اس پہ سارے آئلینڈ پہ اور سائے لوگ یتر گئے تھے یہاں پہ اور بہت ہی دوستو اچھا فیصلہ تھا یہاں پہ آنے کا اتنا مزہ کیا ہے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ دکھیں گے میرے لئے یہ ایک بلکل نئی جگہ تھی ایک بلکل نئی دنیا کیا محول تھا یہ میں یہ سامنے والے محول کی بات نہیں کر رہی میں بات کر رہی ہوں یہ اس محول کی شاپنگ کا بڑا محول تھا یہاں پہ اور کھانا پینہ اور تو گوڑ معاملہ تھا بھئی کیا رونک تھی کیا ٹورسک تھے یہاں پہ اور اتنی اچھی شاپنگ تھی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور سب سے پہل تو مجھے بھوگ لگے گلاب جامن ٹائپ ایک چیز اس کو لوکما کہتے ہیں بہت اس کے سینٹر میں پہنچ گئے جو سامنے آپ یہ جو اونچا سا دیکھ ہے اس کا سینٹر ہے اس سے آپ رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جہاں مرزی جانا چاہیں اور آپ جا سکتے ہیں انڈ تک ٹورسٹ ٹورسٹ ہے اس کا بزار ہے اس کا سینٹر یہ جگہ ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک سٹیشن نظر آئے گا یہاں پہ لوگ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی کیوٹ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے آپ اسٹمبول کارڈ کے ذریعے اس پبلک ٹرانسپورٹ کو لوگ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اور تورسٹ ہے وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے کارڈ ہے جنرل پبلک ہے یہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی سی کارڈ میں ادھر سے در جاتی ہے چھوٹی سی جگہ ہے یہ کتنی پیاری ہے کارڈ باجی بیاری سی میرے ہزبند تو اسی کے ساتھ جانے کے بزیر تھے لیکن شکر ہے جگہ نہیں ملی ان کو در اور جو ٹھوٹی میں بیٹھتی بس پھر کارڈ پہ بیٹھ کے پورا چکر لگایا چکر لگانے کے بعد بس پھر گھومنا پھرنا شروع کیا ہو ہے تو بڑے ہائی فائی کیفے تھے یہاں دیکھ رہے ہیں بڑے موڈرن ٹھوٹی دنیا سے آئے پہ اور شاپنگ جیولری اور دیکوریشن کی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا دوستو ایک الگ دنیا تھی فیری ٹیل قسم کے جیسے سانتورینی اگر آپ لوگوں نے کسی نے وزیٹ کیا ہو تو وہاں جیسی وائٹ تھی یہاں کی نا بہت خوبصورت اور اتنی کلر فوڈ دوستو پھر مجھے لگ ولوگ دنا ہوں گی آپ کے لیے ٹھیک ہے پتہ نہیں ہزبن اور بچے کیا کرتے رہے باہر مجھے نہیں پتہ کبھی میرے ساتھ شاپ میں آ جائیں کبھی باہر چلے جائیں خوب دو گھنٹے لگائے اتنی نفیس چیزیں تھی یہاں پر کیا بتا آپ کو خوبصورت اور برطن دیکھ برطن 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 شرطن ٹرم 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 چیزیں لیے چیزیں یہاں یہاں پر مجھے دو گھنٹے لگ گئے بچوں کو بھوک ہی لگ رہی تھی لیکن میں نے جب تک تسلیم نہ کر لی ایک ایک چیز پر میں دکان سے نکلی اور پھر جب مجھے لگا کہ ڈانٹ ہی نہ پڑ جائیں تو پھر میں اس دکان سے باہر نکلی تو وہاں بیٹھ کے پھر ٹرکیس ٹی بھی یہاں پہر اچھا سا میزک لگا ہو پیچھے سے سناتی ہوں پانی کے پاس آئی دوست پانی جو خوب خوبصورت ہے یقین کریں اور لوگ یہاں پہ لائف سٹیل اتنا کیوٹ ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی اتنے خوبصورت گھر ہیں ان کو بڑا کلر فل پینٹ کر کے ان کو اتنا ڈکور کیا ہوا ہے اور اتنا صاف ستھرا ہے یہ ہمارے مری وغیرہ میں جائیں تو تورس پلیس جائیں ہے اتنا کلین تھا اتنا نیٹ تھا اور یہ عام لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کی استعمال کی چیزیں بزار ہے پورا پھلوں کی دکانے بیکریز اور ان کا اپنا لائف سٹائل ہے میں کہتے ہوں کتنا enjoy کرتے ہیں نیچر کو اور کیفے اور ریسٹورنٹ سے بھرے ہوئے بچے اور ہزمان نکل پڑے اندر کی گلیوں میں دیکھیں لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی گاڑیاں سکوٹر سے کتی کیوٹ ہے اس پہ وہ اپنا روز مرہ کا سمان شمان لیتے ہیں سکول بھی ہے چرچ بھی ہے سب کچھ ہے اور یہ دیکھیں کتنی کیوٹ ہے میں لئے بہت نئی چیز تھی لوگ کے گھر اتنے خوبصورت ہیں اتنے نفیس اتنے ساف سترے کہ میں آپ کیا بتاؤ ہوں مطلب آپ کسی فیری ٹیل میں آگئے ہیں کہ پرنسز آئیلنڈی لگ رہا ہے آپ کو بڑا موڈرن بہت اچھا مجھے بہت پسند آیا یقین لوگ ترکیش کلچر ہمارے پاکستانیوں سے یا انڈین سے بہت ڈیفرنٹ ہیں بہت موڈرن ہیں اور بہت نفیس ہیں بہت پھولوں سے پیار گرین دری سے پیار بہت نفاست بہت صفائی اور گھروں کا سٹرکچر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور باہر بیٹھنے کا بہت یہاں پر یہاں کا مین چرچ تھا اور عام لوگ ہیں گھر کے باہر کرسیاں رکھے دو دو کرسیاں اور میز رکھی بیٹھے میں enjoy کر رہے تو کیا بات ہے دنیا کہاں پہنچ گیا امان سے اور شاپنگ ہر کونے پر چھوٹی چھوٹی نفیس نفیس چیز بس اس کے بعد بھوک لگ گئی اور کھانے کے میں ویڈیو نہیں بنا سکی ہم سوری کیونکہ بچے کرنکی ہو رہے تھے تو کھانے کے بعد میٹھا اور شیئک وغیر اس کے میں کھانے کی ویڈیو نہیں بنا پائی میں سوری دیکھیں کتنی پہی جگہ بیٹھ کے میں کھانا کھایا تھا تو کھانے کے بعد چاہے بچے بہت تنگ کر رہے تھے اس کے بعد پھر سے دوبارہ میں انگر گئی کچھ چیزیں شورٹ لسٹ کی تھی پورے اس میں لینے کے لیے جا رہی ہوں بڑی پیاری چیزیں تھی یقین کریں بس جتنے پیسے میں خود اپنی جیب سے نکال کر سکی جتنے حزبند سے کھانچ یہ آج کل کی ریٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں 80 یورو کا پر پر ٹکیٹ ہے جو پانچ سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ فری ہیں میرے کوئی بچے 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 بھی فری دن بہت بہت سیاد ہو گئے تھے جب پیلس بند تھا لیکن بہت زیادہ ہم نے enjoy کیا اور یہی تھا میرا آج ویلوگ یہ دیکھیں یہ تھکے پڑے دونوں یہی تھا میرا آج ویلوگ اپنا خیال رکھیں اگلے ویلوگ ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو ملس سبسکرائب ہوگی م Garden